اسلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو غزوہ بدر میں پیش آنے والے واقعات اور اس جنگ کے آغاز کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں سترہ رمضان المبارک دو ہجری فجر کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاد کی تلقین کی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق انہوں نے صف بندی کی اور آہن پوش لشکر کو شکست دینے کا آہنی عظم لے کر میدان کی طرف چلے قریشی لشکر غرور میں غرق نسلی تفاقر کے نعرے لگاتا ہوا سامنے موجود تھا مسلمانوں کے لیے یہ نہائیت آزمائش کا وقت تھا کیونکہ اپنے ہی بھائی بند سامنے کھڑے تھے ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے عبد الرحمن اور خزیفہ رضی اللہ عنہ کو اپنے بیٹے عطبہ سے مقابلہ کرنا تھا عرب کے دستور کے مطابق پہلے انفرادی مقابلے ہوئے سب سے پہلے حضرت عمر بن حضرمی کا بیٹا عامر میدان میں نکلا اور مدے مقابل طلب کیا مقابلے پر حضرت عمر کا ایک غلام نکلا اور اس نے چشم زدن میں اس مغرور کا خاتمہ کر دیا جو اپنے بھائی کا انتقام لینے کے لیے آیا تھا اس کے بعد عطبہ بن ربیہ اس کا بھائی شیبہ اور اس کا بیٹا ولید بن عطبہ میدان میں نکلے اور مدے مقابل طلب کیے تین انساری صحابہ میدان میں نکلے مگر ان تینوں نے یہ کہہ کر ان سے مقابلہ کرنے سے انکار کر دیا کہ یہ ہمارے ہم پلہ نہیں اور پکار کر کہا کہ اے محمد ہمارے مقابلے پر قریشی بھیجو ہم عرب کے چروہوں سے مقابلے کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں چنانچہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد پر حضرت حمزہ حضرت علی اور حضرت عبیدہ مقابلے کی طرف نکلے مغرور قریشی سرداران نے ان کے نام پوچھے اور کہا کہ ہاں تم ہمارے ہم پلہ ہو مقابلہ شروع ہوا چند لمحوں میں ہی فیصلہ ہونا شروع ہو گیا اور حضرت حمزہ نے شیبہ کو جہنم رسید کر دیا اور حضرت علی نے ولید کو قتل کر ڈالا اور لشکر اسلام سے تکبیر کی آواز بلند ہوئی اس دوران عطبہ اور حضرت عبیدہ نے ایک دوسرے پر بھرپور وار کیا دونوں ہی زخمی ہو کر گر پڑے حضرت علی عطبہ کی طرف لپکے اور ایک ہی زرب سے اس کا کام تمام کر کے حضرت عبیدہ کو لشکر میں اٹھا لائے قریش نے جب اپنے نامور سرداروں کو یوں اکھڑتے دیکھا تو یکبارگی حملہ کر دیا تاکہ اکثریت کے بلبوتے پر لشکر اسلام کو شکست دے اس غزوہ میں مسلمانوں میں جوش شہادت کا یہ حال تھا کہ ایک صحابی عمر بن جام خجوریں کھا رہے تھے انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلان سنا کہ آج کے دن جو شخص استقامت سے لڑے گا اور پیٹ پھیر کر نہ بھاگے گا وہ یقینا جنت میں جائے گا یہ سنتے ہی انہوں نے خجوریں پھینک دیں اور فرمایا کہ واہ واہ میرے اور جنت کے درمیان میں بس اتنا وقفہ ہے کہ یہ لوگ مجھ کو قتل کر دیں یہ کہہ کر اتنی بہادری سے لڑے کہ شہید ہوئے اور چند لمحوں میں جنت کا فاصلہ تیہ کر لیا میدان کارزار خوب گرم تھا قریش کے معزز آہن پوش لوہے کے لباس سمیت کٹ کٹ کر گر رہے تھے مسلمان بھی خوب دادے شجاعت دے رہے تھے اس ہنگامے میں انسار کے دو کم عمر بچے معاز بن عمر بن جموع اور معاز بن عزر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور ان سے ایک نے کہا کہ چچا آپ ابو جہل کو پہچانتے ہیں وہ کہاں ہیں ہم نے سنا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالیاں بکتا ہے اس پاک ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے اگر میں اسے دیکھ لوں تو اس وقت تک اس سے جدا نہ ہوں گا جب تک وہ مر نہ جائے یا میں شہید نہ ہو جاؤں اتفاق سے ابو جہل کا گزر سامنے سے ہوا تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اس کی طرف اشارہ کر دیا اشارہ پاتے ہی یہ دونوں ننے مجاہد اپنی تلوارے لے کر اس کی طرف بھاگے وہ گھوڑے پر سوار تھا اور یہ دونوں پیدل تھے ان میں سے ایک ابو جہل کے گھوڑے پر اور دوسرے نے ابو جہل کی ٹانگ پر حملہ کر دیا گھوڑا اور ابو جہل دونوں گر پڑے اکرمہ بن ابو جہل نے معاذ بن عمر کے کندے پر وار کیا ان کا بازو لٹک گیا باہمت نوجوان نے بازو کو راستے میں حائل ہوتے دیکھا تو پاؤں کے نیچے لے کر اسے الگ کر دیا اور ایک ہی ہاتھ سے اپنے شکار پر حملہ کر دیا اتنے میں معاذ بن افرا کے بھائی معوز وہاں پہنچے اور انہوں نے ابو جہل کو ٹھنڈا کر دیا اور عبداللہ بن مسعود نے اس کا سر تن سے جدا کر دیا اس میدان بدر میں ابو جہل کے علاوہ امیہ بن خلفہ جس نے حضرت بلال پر بے پناہ ظلم ڈھائے تھے اور ابو بختری جیسے اہم سردارانے قریش بھی مارے گئے اور یہ مغرور لشکر میدان چھوڑ کر بھاگ گیا اللہ تعالیٰ نے اسلام کو فتح دی تھی اور دنیا نے دیکھ لیا کہ فتح اور شکست میں مادی قوت سے زیادہ روحانی قوت کا دخل ہوتا ہے مسلمانوں کے کل چودہ آدمی شہید ہوئے جس کے مقابلے میں قریش کے ستر آدمی مارے گئے جن میں سے چھتیس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ قتل ہوئے ستر سے زیادہ گرفتار ہوئے قریشی مقتلین میں ان کے تقریباً تمام نامور سردار شامل تھے اور گرفتار ہونے والے بھی ان کے موززین میں سے تھے مثلاً حضرت عباس بن عبد المطلب حضور کے چچا عقیل بن عبی طالب عصوت بن عامر سحیل بن عمر اور عبداللہ بن زمان وغیرہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسیران جنگ کو صحابہ میں تقسیم کر کے انہیں آرام سے رکھنے کا حکم دیا صحابہ کرام نے اپنے قائد کے فرمان پر اس حد تک عمل کیا کہ خود خجوریں کھا کر قیدیوں کو کھانا کھلایا صحابہ کرام سے قیدیوں کے بارے میں مشورہ مانگا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں قتل کر کے دشمن کی قوت توڑنے کی تجویز پیش کی حضرت ابو بکر نے فدیہ لے کر چھوڑ دینے کا مشورہ کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے اتفاق کرتے ہوئے اسیران جنگ کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جو قیدی غربت کی وجہ سے فدیہ ادا نہ کر سکتے تھے اور پڑھے لکھے تھے انہیں دس مسلمان بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھانے کے عوض رہا کر دیا گیا یہ قیدی اس حسن سلوک سے اس قدر متاثر ہوئے کہ ان میں سے بہت سے اسلام سے مستفید ہوئے جن میں عباس بن عبد المطلب اور عقیل بن ابو طالب شامل تھے غزبہ بدر میں مسلمان قریش کے مقابلے میں تہائی سے بھی کم تھے قریش کے پاس اسلحہ بھی زیادہ تھا اس کے باوجود مسلمان کامیاب ہوئے اس کے چند اسباب ہیں جو آپ کو بتاتا ہوں غزبہ بدر میں مسلمانوں کی فتح کا سب سے بڑا سبب نصرت الہی تھا اللہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی تھی اے خدا یہ قریش ہیں اپنے سامانے غرور کے ساتھ آئے ہیں تاکہ تیرے رسول کو جھوٹا ثابت کریں اے اللہ اب تیری وہ مدد آ جائے جس کا تُو نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا اے اللہ اگر آج یہ مٹھی بھر جماعت ہلاک ہو گئی تو پھر روح زمین پر تیری عبادت کہیں نہیں ہوگی اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فتح کی بشارت دی اور ایک ہزار فرشتوں سے امداد فرمائی سورة الانفال میں غزبہ بدر کی تفصیل بھی موجود ہے اس کے بعد دوسری اہم وجہ شوق شہادت ہے اسلام میں مسلمانوں کے جو عقائد مقرر ہیں ان میں سے عقیدہ آخرت بنیادی ہے مسلمان موت کے بعد آنے والی عبدی زندگی کے لیے اس زندگی کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے شہادت کی موت اس کے نزدیک موت نہیں بلکہ عبدی زندگی ہے اس عقیدے نے مسلمانوں کو بے جگری سے لڑنے پر امادہ کیا اور موت جس سے ہر انسان ہی ڈرتا ہے مسلمانوں نے اسے خوشی سے قبول کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیا اس کے بعد تیسری بڑی وجہ بہتر انتظام تھا اسلامی لشکر اپنے قائد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جان وارنے کو تیار تھے اور ہر شخص اپنے قائد کے ہر حکم کو بغیر کسی سوال کے مانتا تھا مسلمان آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولی سے اشارے پر خرکت میں آ جاتے تھے لہٰذا ان کا تنظیمی ڈھانچہ اپنے حریفوں سے بہتر تھا اس کے بریکس لشکر قریش کئی ایک سرداروں کی کمان میں تھا اور ان سرداروں میں اتحاد پیدا ہونا مشکل تھا چنانچہ جب قریش نے مل کر حملہ کیا اسے مسلمانوں نے روک لیا لیکن مسلمانوں کے منظم حملے کو قریش نہ روک سکے عام لڑائی سے پہلے تین قریش سردار میدان میں آئے اور انہوں نے تکبرانہ انداز میں مدے مقابل طلب کیے لیکن وہ تینوں قتل ہوئے اتبا ولید اور شیبا قریش کے بہترین اور بہادر سردار سمجھے جاتے تھے اگر ان کے قتل سے قریش کے حوصلے پست ہو گئے بعد میں ابو جہل کی ہلاکت نے رہی صحیح قصر پوری کر دی قبائلی نظام جہاں بھی ہوگا وہاں اتحاد کامل پیدا ہونا ناممکن ہے قبائلی نظام تنظیم کا دشمن ہوتا ہے قریشی لشکر بھی اس اصول سے مستثنہ نہ تھا اسی وجہ سے مکہ سے آنے وارے لشکر میں اتحاد کا فقدان تھا یہ بھی مسلمانوں کی کامیابی کی ایک وجہ تھی یہ کفار کے خلاف مسلمانوں کی پہلی بڑی فتح تھی جس کے بعد اسلام کے پھیلاؤں میں بے حد وسط پیدا ہوئی